تو آگے آپ لوگ سب سے پہلے تو ہیپی نیوئر کوئی کمنٹ نہیں کرے گا کیونکہ نہ تو یہ میرے لئے ایئر نیو ہے اور نہ ہی میرے لئے ہیپی ہے ایک طرف سردی نے گانٹ فارڈ رکی ہے تو دوسری طرف یوٹیوب نے فارڈ رکی ہے کیونکہ نہ یہ ریچ دے رہا اور نہ وہ گرمی دے رہا ہے حت تو تب ہو کوئی جب میرے ہی گر کی بھی لی جس کو میں دودھ بھی لاتا تھا وہ بولی میاں میاں بوسری کے کیوں چلا رہا ہے یوٹیوب جب یو جی نہیں آرے خیرین سب کو اگنور مارتے ہوئے آج ہم بات کریں گے پیار پریم عشق کے بارے میں پیار وہ نہیں جو ٹک ٹوکیوں کی چوکلیٹی دنیا میں دیکھایا جاتا نہیں 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 پیار ایک درد براہ احساس جو کی بھارت ورس کے تیرہ سا لے کر اٹھارہ سال کے ہر نبانی بھی کو ہوتا رہتا ہے جہاں درد بھی ہوتا ہے تنہائی بھی ہوتی اور کبھی کبھی تو سادھی تک بات چلی جاتی ہے پر درد زیادہ ہوتا ہے تو آج میں تم لوگوں کے لیے ایک ایسی درد بری کہانی لے کے آئے ہوں جس کو سن کر تمہارے سارے درد تمہیں کم لگیں گے چھوٹے لگیں گے تو ایر لگل اپنے کانوں میں سستے والے ائر فون اور شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو بینہ کسی نیو یا ریجولوشن کے تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک پریم بھی جوڑے کے ساتھ جو گیاں کی کھیت میں اٹھکا لیا کر رہے ہیں ہماری کہانی کی ہیرو جو کی ابھی ابھی ہلا کے آئے ہیں اپنی دل روبا کے پلو کو پکڑنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اور دو سال تک کھیتوں میں گوم گوم کے بکچو دی کاٹنے کے بعد ہمارے ہیرو اپنی حسن پری سے پوچھی لیتے ہیں وہ بات جو ہر تیس راسک رات کو سیکس چیٹ کے بعد اپنی نبی سے پوچھتا ہے سپنا تم مجھ سے کتنا پیار کرتی مجھے اپنے ہیرو سے یہ والی امید نہیں تھی کیونکہ یہ سارے کام تو نبا نبیا کرتا ہے دو سال ریلیسنسیپ میں رہنے کے بعد اپنی بندی سے کون پوچھتا ہے بے بی تو مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو اگر پیار نہیں کرتی تو وہ تجھے چھوڑ کے چلی جاتی چوتی ہے سورب میں تم سے بہت 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 پیار کرتی ہوں اچھا پیار نابنے کے ایک نیا میٹرہ ہے جس میں تمہیں ہاتھ فیلا کے بولنا پڑے گا میں اتنا زیادہ پیار کرتی ہوں یار مجھے نادن پریم جوڑوں سے ایک سوال پوچھنا ہے یہ ہاتھ پھیلا کے پیار نابنے کی کون سی کلا ہے سورب چلو یہ گیم کھیلتے ہیں کیسا گیم گیم آپ پتر کھیلے گی بھائی تیرے ساتھ گیم آپ پتر تو آگے آگے بھاگی تیرے پیچھے پتر پھینکے گی سالہ یہاں پر بکچو دی کاٹرو کھیت میں کام کرلو مالک آگیا تو آج کی لیبرشپ چلی جائے گی خیر سمجھانے سے کون سمجھتا ہے بھائی آج تک کوئی نہیں سمجھا تو یہ پریمی جوڑا کیسے سمجھے گا اور انہوں نے گیم کھیلنا شروع کر دیا آئینہ تم میں سے بہت سارے لوگ تو اس گیم کا نام بھی نہیں جانتا ہوں گے میں تمہاری جانکاری کے لیے بتا دوں اس گیم کا نام ہے آنکھوں پر پٹی باندھ کے چوتیا کٹنا اور یہی نام کیوں رکھا ہے میں نے تم لوگوں کو تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا نیبو ریکٹنگ بینچ و گرنے کی بھی ایکٹنگ نہیں کر پا رہا ہے یہ ہیرو اس سے زیادہ اچھا تو میرا چریتر گر جاتا ہے جب میں لڑکی یہ ہماری کہانی کا تیسرا اور سب سے مکھے کریکٹر ہے اور اس کا مکھے کام یہی ہے کہ لوگوں کی کھیتوں کی کناروں پہ جا کے بیٹے پریمی جوڑوں کو تنگ کرنا اسی کارن میں بولتوں کا بھی پیار مت کرو کسی سے کیونکہ یہ بھائی دیدھی ہے جو ابھی دو منٹ پہلے ہمارے ہیرو سے ایسے ایسے پیار کر رہی تھی اور دوسری پل نے یہ لونڈے کو ساتھ ہی سار کرنے لگی چھی 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 اور ہیرو بوشڑی کا اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے اور اس تیسرے کریکٹر کے انٹری کے ساتھ ہی کہانی میں آتا ہے ایک نیا موڈ اور کہانی میں آجاتا ٹویسٹ اور ہمیں پتا چلتا ہے ہماری ہیرو جو ہیرو سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی وہ پیار نہیں کرتی بس چوتیا گھاٹ رہی ہے یہ بات ہے اگلے دن کی جب پھر سے ہیرو چوتیا پا کرتا بوشڑی کے پاس بندی کھڑی ہے لیکن اس کو مطلب ہی نہیں ہے یہ کسی اور کے ساتھ کال پہ لگا پھر تو بندی چیٹ کرے گی اور اسی رشتے سے ہمارا ویلن آتا رہتا ہے اپنی ہیروین کو دیکھ کر بولتا بہنچو آ تو نمبر دیکھ کے رہوں گا اور اپنا ہیرو اتنا بڑا چوتیا بھوشڑی کا کہ اس کی بندی کے نمبر کوئی اور لے کے چلا گیا لیکن اس کو پتا ہی نہیں چل رہا فرق ہی نہیں پڑھ رہا وہاں بھوشڑی کے پہلی بات تو کوئی بھی لڑکی اتنا جلدی نمبر نہیں دے گی اور دوسری بات ایسی سکل والوں کو لڑکی تو چھوڑو آنٹی بھی نمبر نہ دے پڑ بھیل بھی ہماری ہیرویں تو ہی چوتیا بہنچو تو ایک لے دن ہم دیکھتے کہ ہماری ہیرویں پرانے والے چوتی ہیرو کو چھوڑ کے نئے ویلن کے ساتھ گھومنے آگئی ہے اور ہیرو کول کر رہا لیکن ہیرویں بہت 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 سڑی کے اور جب بار بار کول کرنے پر بھی ہیرویں کول نہیں اٹھاتی تو ہیرو کی گھنٹ فٹ جاتی کو ہوا کیا ہے لیکن اپنی ہیرویں تو نئے ہیرو کیا ملحب نئے گنڈے کے ساتھ مجھے اٹھا رہی ہے اور کہانی میں دھیرے ایسے بدلہ آواتے ہیں جیسے تم سوچ بھی نہیں سکتے اور کہانی تھوڑے آگے اور بڑھتی ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہیرویں نے ہیرو کو بلوک کر دیا یہ بولتے ہوئے کہ میں بھی مجھے اپنے کریئر پر فوکس کرنا ہماری ہیرو کے ساتھ بھی بھائی ہوتا جو تمہاری بندی نے تمہارے ساتھ کیا تھا اور پھر ہمیں تیس دن بعد کے آگے کا سیندھی کہا جاتا جس میں ہماری ہیرویں نئے والے بوئی فرینڈ کے ساتھ مجھے کر رہی ہے اسی کھیت کے کنارے پر بیٹھ کے نائس بوئی فرینڈ بدلوں پر کھیت نہیں اور ہم دیکھتے کہ ہماری ہیرو کے ساتھ بھی بھائی ہوتا جو ہر دل جلے آسک کے ساتھ ہوتا ہے دھوکہ کچھ نہیں بھائی بہت دن بعد ایسا جوڑا ملے جو ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہماری ہیرو کی گانڈ پھٹ رہی ہے ورنہا اپنی بندی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ لے اور خون نہ کھولے بہن چود گھنٹا کون تھا یہ مجھے کیا بتا کیا ہی گانڈو آدمی ہے بھائی دو بار اس لڑکی سے ملاتا تب اس کا بوئی فرینڈ اس کے ساتھ اور اسی سے پوچھ رہا کون تھا چشمہ لگا رہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوڑو تو اندہ ہے یہاں پر یہ پریمی جوڑ آپ ہیرو کی اینٹری ہوتی ہے پیچھے دیر دیر دیکھو وہ بوسڈک آ گیا دیکھو دیکھو وہاں تک تو ساتھ چلتی جہاں تک ساتھ ممکن تھا وقت بدلتے تم بھی بدل جاتے آئے 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 میرے دل جلے آسک اب اتنا ناٹے کر رہا تو جب وہ سامنی نمبر دیکھ کے جا رہا تھا تب تجھے دھیان نہیں پڑھاتا تب تب پھون پہ بات کر رہا تا جیو والے کسٹمر کیر پر لیکن چھوڑو اب دیکھو ہماری ہیرویں تو تمہیں پتہ یہ گنڈی نکلی تھی اب یہ اپنے دونوں ہیرو کو لڑا لڑگ ملک گنڈے اور ہیرو کو لڑانے کی کوشش کرے گی دیکھا تمہارے سامنے کوئی مجھے اتنا کچھ بول کے چلا گیا اور تم دیکھتے رہے اے ماتا جی اگر تمہیں بھی جاننا ہے کہ گنڈے نے ہیرو کو کیوں لگایا تھا گلے تو تمہیں کرنے پورے پانچزار لائک اگر پانچزار لائک ہوتے ہیں تو میں اس کہانی کا ریویل کر دوں گا کہ کیا ہونے والا ہے آگے تو بس یارا جی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پاسند آئے تو لائک کرنا ویڈیو کا بیش ٹپارٹ کمینٹ پر کرنا ہو رہا اگر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کرو یار کرو اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو سیر کر دو گے نا تو تمہارا خون کم نہیں ہوگا میرا خون بڑھے گا